آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ دعا میں کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں معاف کرنا اگر ہم سے جانے جانے میں کوئی غلطی ہو جائے کیونکہ غلطی اور گناہ میں بہت فرق ہے گناہ وہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے لٹرلی منشن کی ہے قرآن ٹھیک ہے غلطی یہ ہوتی کہ آپ نے جو ہے یہ غیبت کی آپ نے کسی کو معاف نہیں کیا آپ نے کسی کے ساتھ بتتمیزی کر دی یا آپ نے اس کا کوئی چھوٹا موٹا نقصان کر دیا کہ جیسے آپ نے مثال کی طور پر اگر وہ بندہ آپ کے ساتھ یا بندی آپ کے ساتھ ہے اور آپ نے اس سے بات نہیں کی یا آپ نے اس کو ٹائم نہیں دیا یہ چھوٹی چھوٹی غلطی ہیں لیکن گناہ جو ہے گناہ بقائدہ گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ آپ نے سنا ہوگا تو وہ اس کی مثال بلکل ایسی ہے کہ اگر عورت گناہ سے بچے گی گناہ سے ٹھیک ہے میں غلطی کی بات نہیں کر رہی اگر عورت گناہ سے بچے گی تو ایک طولے کے جتنا اس کو ثواب ملے گا یہ میں صرف ایک مثال دے رہی ہوں میں کوئی اسکولر نہیں ہوں جو میں آپ کو اتنا آثینٹکلی بتا رہی ہوں جس فور ایکزامپل کہ عورت جو ہوگی جیسے اس کو ایک طولے سونے کا ثواب ہوگا لیکن یاد رکھئے کہ اگر مرد گناہ سے گناہ میں پھر بتا رہی ہوں گناہ اگر مرد گناہ سے دور رہے گا نا تو ایسے ثواب ملے گا جیسے دس طولے سونہ حاصل کر لیا ہوں اور یہ کیوں یہ اس لیے کہ عورت سب کچھ برداش کر سکتی ہے اپنی ساری فیلنگز برداش کر سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا ہی بنایا ہے لیکن مرد کی برداش بہت کم ہے اسی لیے سورہ یوسف میں اتنی بڑی آیات میں اتنے بڑے اور عظیم پیغمبر کے اوپر جو یہ آزمائش اللہ نے دی تھی یہ ایسے ہی نہیں دی تھی کہ صرف مردوں کو باور کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر ہی آزمائش دی تھی کہ وہ اس سے کامیابی سے گزر جائیں تاکہ بعد کے آنے والے مرد اس کو یاد رکھیں اور خود پر کنٹرول کریں